بسم اللہ الرحمن الرحیم ایکس ٹو عمران سیریز مصنف مزر کلیم ایم اے عمران اپنے فلیٹ میں موجود تھا وہ صوفے پر بیٹھا خلاف معمول کسی گہری سوچ میں گم تھا صوفے پر بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر ٹیلی فون سیٹ اٹھایا اور پھر اسے صوفے پر ہی اپنے قریب رکھ کر اسے یوں دیکھنے لگا جیسے ابھی اس سیٹ سے کوئی عجیب الخلقت مخلوق باہر نکلائیں گی چینڈا موتا کوئی اسی پوزیشن میں بیٹھا رہا اس کے بعد چونک کر اس نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے دراصل وہ ٹیلی فون سیٹ سے کسی مخلوق کی آمد کے مطالق پریشان نہیں تھا بلکہ ٹائگر کی سپورٹ پر غور کر رہا تھا کہ کیفے ہلپاگ میں سیکرٹ سویس کے تمام ممبران نے ایک میٹنگ کی ہے یہ کیسی میٹنگ تھی اور اس میں کیا موضوع زیر بحث آیا اسی کے مطالق وہ سوچ رہا تھا کبھی کبھی اس کے ذہن میں آتا کہ ہو سکتا ہے کہ اکسانیت اور بوریت سے تنگ آ کر سب لوگ گپ شپ کرنے وہاں جمع ہو گئے ہوں مگر اس کی چھٹی حصے سے بار بار احساس دلا رہی تھی کہ معاملہ صرف گپ شپ تک ہی محدود نہیں ہے چنانچہ اس نے جولیا کو ٹیٹ رولنے کا فیصلہ کیا اس نے جولیا کی فلیٹ کے نمبر ڈائل کیے اور ریسیور کانوں میں سے لکا لیا جلد ہی رابطہ مل گیا دوسری طرف سے جولیا کی آواز سنائی دی مگر عمران آواز سنتے ہی اچانک اچھل پڑا کیونکہ ایک بلکل مدھم سی کلک کی آواز بھی اس کے حساس کانوں میں پہنچ چکی تھی عام حالات میں یا کم از کم عمران کے علاوہ یہ کتہ ہی مدھم اسی آواز اور کوئی نہ سن سکتا مگر عمران کے حساس کانوں نے اسے محسوس کر لیا تھا اس نے تیزی سے بغیر کوئی بات کہے ریسیور کرڑل پر رکھ دیا اور ایک بار پھر آنکھیں پھار کر ٹیلی فون سیٹ کو دیکھنے لگا اس بار واقعی سے محسوس ہو رہا تھا جیسے ایک خوفناک کہہ کا مارتے ہوئے سیٹ سے الادین کا چراغ کا جن باہر نکل آئے گا اور مانگ کیا مانگتا ہے رٹ لگانی شروع کر دے گا فون کہیں ٹیپ ہو رہا تھا کلک کی آواز سنتے ہی وہ سمجھ گیا تھا لیکن کیا جولیا کا فون ٹیپ کیا جا رہا ہے یا اس کا اس کے مطالقہ بھی فیصلہ کرنا تھا چنانچہ اس نے ایک بار پھر ریسیور اٹھا کر سفدر کے فلیٹ کی نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ مل گیا لیکن عمران جانبوچ کر نہیں بولا سفدر کی آواز اس کے کانوں میں آئی سفدر سپیکنگ اور اس کے ساتھ ہی وہ مقصود مدھم سی کلک کی آواز بھی سنائی دی اور عمران نے ریسیور رکھ دیا اب کم از کم یہ بات تیہ ہو گئی تھی کہ اس کا اپنا فون ٹیپ کیا جا رہا تھا سلیمان اے بھائی سلیمان عمران نے سوفے پر بیٹے ہی بیٹے ہاںک لگئی دوسرے لمحے سلیمان کی شکل دروازے میں نظر آئی اور عمران اسے دیکھ کر حیرت سے آنکھیں پھارنے لگا بہترین تراش کے سورٹ میں ملبوس سلیمان کسی بہت بڑی فرم کا ڈائیکٹر معلوم ہو رہا تھا چہرے پر میک اپ کی گہری تہہ جمع کر حسین بننے کی بزم سی خود کا امیاب کوشش بھی کی گئی تھی تشریف رہی جناب عمران تازیباً اٹھ کھڑا ہوا شکریہ آپ نے مجھے کیسے یاد فرمایا سلیمان بھی تازیباً چھکتے ہوئے کہا لہجہ بہت محذب تھا توبہ توبہ میری یہ مجال کہاں ہو سکتی ہے کہ میں جناب والا کی شان میں گستاخی کر سکوں حضور اگر حکم فرماتے تو یہ بندہ ناچیز سر کے بل چل کر حضور اقدس کی خدمت میں پہنچ جاتا عمران نے اس کی لہجے میں جواب دیا جیسے وہ کسی کے سامنے حاضر ہو آپ مزاق نہ کریں کام بتلائیں مجھے جلدی ہے میرے پاس فی الحال اتنا وقت نہیں ہے کہ میں آپ کے مزاق سے لطف اندوس ہو سکوں سلیمان نے چھنجلاتے ہوئے جواب دیا ویسے اس کے الفاظ کے انتخاب اور لہجے کے رکھ رکھاؤ نے اسے عمران سے بھی بڑا ایکٹر ہونے کی تصدیق کر دی تھی حضور نے کہاں تشریف لے جانا ہے عمران نے بڑی انکساری سے پوچھا مجھے ہوتل انٹر کانٹینینٹل میں نیشنل وابرچی ایسوسییشن کے سالانہ اجلاس کی صدارت کرنی ہے سلیمان نے بڑے غرور سے جواب دیا اور عمران کی آنکھیں پھٹے کی پھٹے رہ گئیں اچھا اچھا میں سمجھا تھا کہ حضور شاید ہوتل انٹر کانٹینینٹل خرید و فروغت کرنے جا رہے ہیں عمران نے جواب دیا آپ کام بتلائیں ورنہ ہم چلتے ہیں سلیمان نے گردن اکڑاتے ہوئے کہا ایک سکروڈرائیور چاہیے تھا عمران نے کام بتلا دیا سکروڈرائیور تو آپ دفتر روزگار سے رجوع فرمائیے اخبار میں اجتہار دیجئے بھلا میں درائیور کہاں سے لاؤں سلیمان جھنجھلا گیا لیکن وہ سٹور روم میں موجود ہے عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا اسٹور روم میں اس بار سلیمان نے حیرت سے آنکھیں پاڑی وہ کب سے سٹور روم میں بیٹھا ہوا ہے میں نے تو اسے وہاں جاتے ہوئے نہیں دیکھا اور پھر اس کا سٹور روم میں کیا کام سلیمان کہہ رہا تھا حضور انٹرکانٹینٹل ہوتل میں خدبہ صدارت اردو میں فرمائیں گے یا انگریزی میں عمران نے ایک اور سوال کر دیا اس سوال کا ڈرائیور سے کا تعلق سلیمان واقع جنجھلا گیا تھا اوہ ہاں یہ سکروڈ کیا چیز ہے کیا کوئی نئے قسم کی کار ہے یا مریخ کی طرف سے جانے والے کسی خلائی جاز کا نام ہے سلیمان کو اچانک اسکروڈ کی اجنبیت کا احساس ہوا میں تو سمجھتا تھا کہ میرے ہی دماغ کا اسکروڈ ڈھیلا ہے مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ حضور کے دماغ کا تو اسکروڈ ہے ہی نہیں عمران نے سنجیدگی سے کہا اوہ تو یہ بات ہے سیدھی طرح کہیں کہ پیچ کس چاہیے خواہ مخواہ انگریزی کا روپ جھاڑ رہے ہیں میں بھی کہوں کہ یہ اچانک ڈرائیور کی کیا ضرورت پڑ گئی سلیمان عمران کے محاورہ بولنے سے مطلب سمجھ گیا تھا وہ انہی قدموں سے واپس پلٹا اور دوسرے ہی لمحے اسے پیچ کس لا کر عمران کے سامنے رکھ دیا اچھا اسلام علیکم جب تک میں واپس نہ آؤں اب بہار نہ جائیں ورنہ مجھے تعلیٰ توڑنے کی تکلیف اٹھانی پڑے گی سلیمان نے کہا اور موڑ کر جانے لگا سلیمان عمران نے انتہائی سنجیدگی سے کہا سلیمان اس تیزی سے پلٹا جیسے عمران نے اسے پکارا نہ ہو بلکہ کوڑا مار دیا ہو اور پھر عمران کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی دیکھ کر وہ بکھلا گیا فرمائیے سلیمان نے بکھلاتے ہوئے کہا خاموشی سے سامنے سوفے پر بیٹھ جاؤ عمران نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور سلیمان بغیر کوئی لفظ کہے بڑی فرمائیے برداری سے سوفے پر بیٹھ گیا وہ عمران کے موڑ کو اچھی طرح پہچانتا تھا عمران نے سکروڈ ریور سے ٹیلی فون سیٹ کو بڑی مہارت سے کھول دیا وہ اس کے ایک ایک پرزے کو بغور دیکھ رہا تھا سلیمان خاموش بیٹھا یہ تمام کاروائی دیکھ رہا تھا اسے حیرت ہو رہی تھی کہ یہ ٹیلی فون سیٹ کھولنے کا جنر عمران کو کیوں سوار ہو گیا عمران سیٹ کھول کر چند لمحوں تک اسے بغور دیکھتا رہا پھر اس نے کمرے میں نظر دوڑانی شروع کر دی پھر اس کی نظر دیوار پر لگے ہوئے اس پلک پر جم گئی جہاں سے ٹیلی فون کی تار نکل رہی تھی عمران اٹھا اور اس پلک کی طرف بڑھ گیا اس کا پیچ کھولتے ہی اس نے اوپر کا ڈھکن اٹھایا اس کے موہ سے سیڈی کی تیز آواز دکھ لی سامنے وائرلیس ٹیپ ریکارڈر فٹ تھا عمران نے اسے مطالقہ تارہو سے الہیدہ کیا اور پھر پلک کا ڈھکن دوبارہ کس کر وہ سوفے پر آ بیٹھا عمران بکور اس وائرلیس ٹیپ ریکارڈر کو دیکھ رہا تھا اس کے لہجے پر الجھن نمائی تھی میرے بعد یہاں کون کون آیا تھا عمران نے بڑی سنجیدگی سے سلیمان سے سوال کیا آپ تو بھی گئے بھی نہیں آپ کے بعد کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سلیمان نے ڈرتے ڈرتے کہا میرا مطلب ہے کہ مجھ سے پہلے عمران واقعے سنجیدہ تھا اس لئے سلیمان نے بھی دوبارہ مزاگ کرنے کی جرت نہ کی صرف کیپٹن شکیل آئے تھے سلیمان نے بڑی سنجیدگی سے جواب دیا وہ کتنی دیر یہاں بیٹھے تھے عمران نے پوچھا تقریباً دس منٹ بیٹھے ہوں گے سلیمان نے جواب دیا ٹھیک ہے تم جا سکتے ہو عمران نے کہا اور سلیمان اٹھ کر یوں بھاگا جیسے اس کا پیچھا بدروہیں کر رہی ہوں عمران نے وہ ٹیپ ریکارڈر جیب میں رکھا اور پھر تیلی فون سیٹ کو دوبارہ جوڑنے لگا اس کے چہرے پر بے پناہ سنجیدگی کے آثار نمائیہ تھے وہ معاملے کو اب کچھ کچھ سمجھ چکا تھا اسے سیٹ ٹھیک کر کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ قائم ہو گیا میں عمران بول رہا ہوں عمران نے کہا فرمائیے جناب دوسری طرف سے بلیک زیرو کی آواز سنے لی تاہیر کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل سیف سے نکال کر رکھو میں آ رہا ہوں عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا ریسیور رکھ کر عمران اٹھا اور پھر اپنے مخصوص فون کی طرف بڑھ گیا جس سے وہ بطور ایک سرو ممبران کو کول کیا کرتا تھا اس نے اس ٹیلی فون کو اچھی طرح چیک کیا مگر وہ محفوظ تھا اس لیے اسے اتمنان ہو گیا عمران نے باہر نکل کر فلیٹ کا دوازہ بن کیا اور پھر سریڑیاں اترتا ہوا گیراج میں موجود اپنی کار کی طرف پڑ گیا جلدی وہ دانش منزل میں اپنے مخصوص کمرے میں موجود تھا کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل اس کے سامنے میں اس پر کھلی ہوئی تھی اس نے جیب سے بڑی احتیاط سے وہ وائرلیس ٹیپ ریکارڈر نکالا اور پھر بلیک زیرو کی طرف بڑھا دیا اس پر موجود انگلیوں کی نشانات کے پرنٹ بنا کر لے آو جلدی عمران نے بڑی سنجیدگی سے بلیک زیرو سے کہا بلیک زیرو نے بڑی احتیاط صرف رومال سے وائرلیس ٹیپ ریکارڈر پکڑا اور لیپورٹری کی طرف بڑھ گیا عمران اس دوران کیپٹن شکیل کی پرسنل فائل کا مطالق کرنے میں مصروف ہو گیا تھوڑی دیر بعد بلیک زیرو پرنٹ لے کر واپس آ گیا اس نے پرنٹ عمران کے سامنے رکھ دیئے یہ دو پرنٹ تھے دو مختلف آدمیوں کی انگلیوں کی نشانات عمران نے ایک پرنٹ اٹھایا اور اسے بغور دیکھ کر ایک طرف رکھ دیا پھر دوسرا پرنٹ اٹھایا اور اسے بغور دیکھنے لگا پھر اس نے کیپٹن شکیل کی فائل میں لگے ہوئے اس کی انگلیوں کی نشانات دیکھنے شروع کر دیئے اور ایک طویل سانس لیتے ہوئے پرنٹ میں اس پر رکھ دینے کے بعد فائل بن کر دی بلیک زیرو یہ سب کروائی بڑی حیرت اور تشویش سے دیکھ رہا تھا اسے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ سب کیا چکر ہے کیا بات ہے عمران صاحب یہ وائلیس ٹیپ ریکارڈر کیا ہے اور جہاں تک میرا اندازہ ہے اس پر آپ کی انگلیوں کی نشانات کے ساتھ ساتھ کیپٹن شکیل کی انگلیوں کی نشانات بھی موجود ہیں بلیک زیرو نے الجن زدہ لہجے میں کہا ہاں بلیک زیرو تمہارا اندازہ کرتے ہی درست ہے یہ وائلیس ٹیپ ریکارڈر میرے فلیٹ کی ٹیلی فون سیٹ کو ٹیپ کرنے کے لیے جوائنٹ پلگ کے اندر لگایا گیا تھا اور انگلیوں کے نشانات سے صاحب ظاہر ہے کہ یہ کام کیپٹن شکیل کا ہے عمران نے تفصیل بتلائی اوہ تو کیا کیپٹن شکیل کیسے دشمن کا آلیکار بن گیا ہے بلیک زیرو نے بڑی بیچینی سے کہا اتنی جلدی اندازہ قائم نہ کرو میں کچھ اور سوچ رہا ہوں عمران نے سخت لہجے میں کہا ظاہر تو یہی معلوم ہوتا ہے بلیک زیرو نے کہا میرے خیال میں ہمارے ممبران اب ایکسٹرو کو بے نکاب کرنے پر تل گئے ہیں عمران نے کہا اور بلیک زیرو اچھل پڑا آپ نے کیسے اندازہ لگایا اس نے بیچین لہجے میں پوچھا تمام ممبران نے کیفے ہلپاک میں خفیہ میٹنگ کی ہے اور پھر یہ کاروائی نظر میں آئی ہے سکر سرویس کے ممبران کی حبل وطنی اور فرشناسی میری نظر میں ہے کسی قسم کے شکو شبے سے بالتر ہے پھر میرا ٹیلی فون ٹیپ کرنے سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تمام کاروائی ایکسٹرو کو بے نکاب کرنے کے لیے کی جا رہی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ مجھ پر ممبران کا کافی عرصے سے ایکسٹرو ہونے کا شبہ ہے اس لئے انہوں نے سب سے پہلے میرا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کا سوچا ہوگا عمران نے کہا لیکن سفدر نے تو مجھے اطلاع دی ہے کہ ایک گئر ملکی بھی اس چکر میں ہے بلیک زیرو نے کہا ہاں اب مجھے سفدر کی اس ریپورٹ پر بھی شبہ ہونے لگا ہے میرے خیال میں سفدر نے یہ ریپورٹ دیکھ کر ہمیں بڑے نفسیاتی انداز میں اُبھارا ہے کہ ہم اس گئر ملکی کے چکر میں آ کر ایکسٹرو کی اصلیت کو زیادہ چھپائیں اور اس طرح ہماری کسی بھی حرکت سے اسے اندازت قائم کرنے میں آسانی ہو جائے عمران نے ایک نفسیاتی نکتہ بتلایا میں نہیں سمجھتا کہ سفدر غلط ریپورٹ دینے کی جردت کرے گا بلیک زیرو نے کہا ہاں بظاہر تو سمجھنا نہیں چاہیے مگر تاہر یہ تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ سفدر انتہائی ذہین ممبر ہے شاید اس نے یہ نفسیاتی دعو آزمایا ہو عمران نے جواب دیا پھر آپ کیا کیا جائے بلیک زیرو نے کہا تم تو بڑی جلدی گھبرا گئے میرا خیال ہے کہ ممبران کو ان کے اس پرائیویٹ کیس پر قائم کرنے سے زیادہ مواقع دینے چاہیے تاکہ وہ آخری بار اپنی حسن نکال لیں عمران کا لرجہ ایک بار پھر زندگی سے بھرپور تھا شاید وہ سیچویشن سے لطف اندوز ہو رہا تھا مگر اس کا نتیجہ غلط بھی نکل سکتا ہے بلیک زیرو نے کہا نہیں بلکہ میرے خیال میں ہمیں ممبران کی صلاحیت و غاز بانے کے لیے اس سے اچھا کوئی موقع نہیں مل سکتا عمران نے جواب دیا جیسے آپ کہیں مگر میرے خیال میں اگر اس مسئلے کو یہیں ختم کیا دیا جائے تو زیادہ بہتر ہوگا بنسبت اس کے کہ ممبران کوئی کامیابی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں بلیک زیرو نے کہا تم تو خواہ مخواہ خوفزدہ ہوگے بے فکر رہو ابھی یہ لوگ عمران کی ریڈی میٹ کھوپڑی سے مقابلہ نہیں کر سکتے عمران نے چہکتے ہوئے کہا اور پھر ٹیلی فون سیٹ اپنی طرف خسکا کر اس کا ریسیور اٹھایا اور نمبر ڈائل کرنے لگا جلد ہی رابطہ مل گیا جولیا سپیکنگ دوسری طرف سے جولیا کی آواز ستنائی دی ایکس رو عمران نے مخصوص آواز میں کہا یس سر جولیا نے بڑے مودبانہ لہجے میں جواب دیا جولیا سفدر کی طرف سے مجھے ریپورٹ ملی ہے کہ ایک غیر ملکی پارٹی مجھے بے نکاب کرنے کے لیے میدانے عمل میں آگئی ہے تم تمام عمران کو ہدایت دے دو کہ وہ سب چوکننے رہیں شاید وہ تم لوگوں کو اپنا لائکار بنانے کی کوشش کریں گے عمران نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا بہتر سر میں بھی سب کو ہدایت دے دیتی ہوں جولیا کی لہجے میں خفیف سی گھبراہت نمائی تھی اور سنو مجھے عمران نے اطلاع دی ہے کہ اس کا ٹیلی فون ٹیپ کرنے کے لیے اس کے فلیٹ میں موجود جوائنٹ پلگ میں وائرلیس ٹیپ ریکارڈر فٹ کیا گیا ہے کیپٹن شکیل کو خصوصی ہدایت دے دو کہ وہ عمران کے فلیٹ کی نگرانی کرے شاید مجھے ہم اپنے مقصد میں ناکامی کے بعد ایک مطبع پھر یہ کوشش کریں عمران نے بلیک زیرو کو آنکھ بھارتے ہوئے جولیا کو ہدایت دی اور بلیک زیرو مسکرا دیا جی جولیا پر شاید اس ہدایت کا زبدرز دھما کا خیز انکشاف ہوا تھا کہ وہ گھبرارت میں بول نہ سکی تمہیں کیا ہو گیا ہے جولیا کیا بات ہے تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے عمران نے قدر سخت لہجے میں کہا کوئی خاص بات نہیں ہے سر جولیا کی لہجے میں اب بھی گھبرارت تھی اوکے عمران نے کہا اور پھر ریسیور رکھ دیا وہ تصور میں جولیا کی حالت کا بخوبی اندازہ کر رہا تھا اس کا بٹن آن کر دیا ٹرانسپیٹر کا سرخ بلب جلنے بجھنے لگا اور اس میں ہلکی سی زونزو کی آوازیں نکلنے لگیں جلد ہی بلب جل اٹھا ہیلو ٹیگر سپیکنگ سر اوور دوسری ٹپ سے ٹیگر کی آواز سنائے دی عمران سپیکنگ اوور عمران نے سنجیدگی سے کہا یس سر اوور ٹیگر نے مہدبانہ لہجے میں کہا ٹیگر ڈریم لینڈ ہوتل کے کمرہ نمبر 120 تیسی منزل پر ایک گھر ملکی ٹھیرا ہوا ہے سفدر میک اپ میں اس کی نگرانی کر رہا ہے تمہیں خفیہ طور پر ان دونوں کی نگرانی کرنی ہے اور وقتاں فوقتاں مجھے ریپورٹ دیتے رہنا اوور عمران نے اسے ہدایت دی بہتر سر میں ابھی جاتا ہوں ٹیگر نے مہدبانہ لہجے میں کہا مجھے بطلانے کی رووت تو نہیں کہ تم میک اپ میں یہ کام کروگے اوور عمران نے قدر تنزیہ لہجے میں کہا نہیں جناب اتنا تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ کمس کا مجھے سفدر کی نظروں میں نہیں آنا چاہیے اوور ٹیگر نے جواب دیا اوکے اوور اینڈ آل عمران نے کہا اور پھر ٹرانس میٹر کا بٹن آف کر دیا میں چلتا ہوں تاہر اگر سفدر کی طرف سے کوئی ریپورٹ ملے تو فوراں مجھے آگا کرنا عمران نے ٹرانس میٹر جیب میں ڈالتے ہوئے کہا بہتر جناب بلیکزیو نے موت پانا انداز میں جواب دیا اور عمران مرکہ کمرے سے باہر نکل گیا سر سلطان اپنے آفیس میں بیٹھے ایک زخیم فائل کے مطالعے میں غرق تھے کہ اچانک ٹیلی فون کی گھنٹی زور زور سے بجنے لگی انہوں نے چونک کا سر اٹھایا اور پھر بڑی بیزاری سے ہاتھ پڑھا کر ریسیور اٹھا لیا یس ان کا لہجہ بہت باوقار تھا مسٹر سلطان کیا آپ بتلا سکتے ہیں کہ ایکس ٹو دراصل کون ہے ایک سپارٹ سی آواز ان کے کانوں میں گنجی لہجہ غیر ملکی تھا اس اچانک اور غیر متوقع سوال پر سر سلطان اچھل پڑے تم کون ہو انہوں نے اس اچانک حملے سے سنبھلتے ہوئے بڑے سخت لہجے میں پوچھا میں کوئی بھی ہوں تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے جو میں نے پوچھا ہے اس کا جواب دو دوسری طرف سے بھی سخت لہجے میں جواب ملا نونسنس سر سلطان نے غصے سے کہا اور پھر ریسیور کریڈل پر پٹک دیا گوئے ان کے چہرے پر غصے کے تاثرات نمائیا تھے مگر آنکھوں میں اُبھر آنے والی الچھن صاف بتلا رہی تھی کہ وہ اس کال کے مطالق سنجیدگی سے سوچ رہے ہیں اچانک انہوں نے چونک کر دوبارہ ریسیور اٹھایا اور ایکسچینج کے نمبر ڈائل کرنے شروع کر دیئے جلد ہی رابطہ قیم ہو گیا سلطان سیکریٹری وزارت خارجہ سپیکنگ انہوں نے باوکار لہجے میں کہا یس سر آپریٹر سپیکنگ دوسری طرف سے لیڈی آپریٹر کی گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی ابھی ابھی میرے مخصوص ٹیلی فون پر کس نمبر سے کال آئی تھی انہوں نے سوال کیا جی پبلک بوت نمبر 140 سے لیڈی آپریٹر نے سیمے ہوئے لہجے سے جواب دیا اور سر سلطان نے غصے سے ریسیور کریڈل پر دے مارا وہ عجیب سی الجن میں مبتلا ہو گئے تھے یہ پہلا موقع تھا کہ کسی مجرم نے یوں ان سے براہ راست بات کی تھی انہوں نے جھنجھلا کر ٹیلی فون اٹھایا اور پھر نمبر ڈائل کرنے کے لیے انگلی بڑھائی مگر ایک لمحے کے لیے کچھ سوچ کر وہ رکھ گئے ایک نیا خیال ان کے ذہن میں آیا تھا ماموش بیٹھے کچھ سوچتے رہے تھوڑی دے بعد انہوں نے سر چھڑت کر اس بات کو ذہن سے نکال دیا اور دوبارہ فائلوں میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگے مگر یہ ٹیلی فون کال ان کے ذہن میں بار بار مچھا کی طرح ڈنک مار رہی تھی ایک عجیب سی بیچینی ان کے آساب پر چھا گئی تھی جنہیں وہ کوئی نام دینے سے کاثر تھے آخر تنگ آ کر انہوں نے کوٹھی جانے کا فیصلہ کیا اور پھر انہوں نے سیکرٹری کو بلا کر تمام فائلیں اس کے سپورٹ کی اور خود قدم آگے بڑھا کر آفیس سے باہر نکل گئے لیفٹ کے ذریعے نیچے اتر کر وہ پارکنگ شیڈ میں آئے ڈرائیور جو سامنے کینٹین میں بیٹھا تھا اس نے جب اچانک سر سلطان کو کار کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ بکھلا کر اٹھا اور پھر بھاگ کر کار کی طرف آیا سر سلطان اتنی دیر میں کار کا دروازہ کھول کر پچھلی سیٹ پر بیٹھ چکے تھے ڈرائیور نے ہاپتے ہوئے ڈرائیونگ سیٹ کا دروازہ کھولا اور پھر اسٹرینگ سنبھال کر بیٹھ گیا کوٹھی چلو سر سلطان نے بڑی سنجیدگی سے کہا اور ڈرائیور نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کار آگے بڑھا دی جلد ہی کار سڑکوں پر دوڑنے لگی سر سلطان کی کوٹھی اور ان کی دفتر کے درمیان ایک ویران سی سڑک پڑتی تھی یہ ایک ایسی سڑک تھی جہاں اکہ دکہ ہی ٹریفک گزرتی تھی اس وقت سڑک کتے ہی سنسان تھی اور دور تک کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی سر سلطان دنیا و مافیہ سے بے خبر کسی گہری سوچ میں غرق تھے اچانک ڈرائیور نے بک کھلا کر پوری قوت سے بڑھے کیں لگا دی اور سر سلطان جو کسی گہری سوچ میں غرق تھے اس اچانک اور شدید چھٹکے کی وجہ سے ان کا سر سامنے والی سیٹ کی پشت سے اتنی قوت سے ٹکرایا کہ ان کی آنکھوں کے آگے ایک دم اندھیرہ سچا گیا چوٹ کافی شدید لگی تھی اور چونکہ اچانک لگی تھی اس لئے دوسرے لمحے سر سلطان بے ہوش ہو کر سیٹوں کی درمیان لڑک گئے ڈرائیور نے بریکر سائٹ سے اچانک ایک کار کے سامنے آ جانے کی وجہ سے لگائی تھی خطرناک ایکسیڈنٹ تو اس نے بچا لیا مگر جب مگر جب تک اس اچانک دھچکے سے اس کے ہوش و آواز سنبھلتے سامنے والی کار سے دو نکاب پوش اترے اور پھر ڈرائیور کی کنپٹی پر ریولور کا دستہ اس قوت سے لگا کہ وہ بیچارہ اور تک کی آواز نکالے بغیر ہی ہوش کی سرحدیں عبور کر کے بے ہوش ہو گیا دونوں نکاب پوشوں نے تیزی سے کار کا پچھلے دروازہ ایک جھٹکے سے کھولا اور پھر سیٹوں کے درمیان بے ہوش پڑے سرسلطان کو گھسیٹ کر انہوں نے کار سے باہر نکالا اور اپنی کار کی پچھلی سیٹ پر بے دردی سے پھیک دیا دوسرے لمحے وہ خود بھی کار میں سوار ہو گئے اور زون کی آواز نکالتے ہوئے ان کی کار بجلی کیسی تیزی سے آگے بڑھتی چلی گئی کار میں پھیکنے کی وجہ سے سرسلطان کی دماغ پر چھایا ہوا کوہر قدر حلکہ پڑھنے لگا اور انہوں نے قسمہ سانہ شروع کر دیا تھا کہ ان کے قریب بیٹھے نکال پوچھتے ہیں پوری کوٹس ریولور کا دستہ ان کی کھوپڑی پر جمع دیا اور وہ ایک بار پھر بے حسو حرکت ہو گئے وہ دونوں اب اپنے نکال اتار چکے تھے پلین کا پہلا مرحلہ تو بخیر و خوبی انجام پا گیا ڈرائونگ سیٹ پر بیٹھے ہوئے بلیک کلارک نے مسکراتے ہوئے پیچھے بیٹھے شارپ سے کہا اور شارپ نے بھی مسکرہ کر اس کی تاعت کر دی کار تیز افتاری کے ریکارڈ توڑتی ہوئی قدس انسان سڑک پر سے ہوتی ہوئی ایک کالونی میں مڑ گئی اور پھر ایک کوٹھی کے کھلے ہوئے گیڑ میں داخل ہو گئی دروازہ کھلا اور پھر اس سے پہلے کہ سفدر سنبھلتا ایک ہاتھ نے بڑی پھرتی سے اسے اندر کھینچ لیا سفدر لڑ کھڑاتا ہوا اندر داخل ہو گیا وہ اس وقت میک اپ میں تھا جیسے ہی وہ سنبھلا اب اس سے اپنے سامنے دو ریولور اٹھے ہوئے نظر آئے کیوں میسر سفدر سعید مجھ سے ہی دھوکہ کرنے چلے تھے نا شارپ والی جس سے مڑ کا دروازہ بند کر دیا تھا اب بڑی زہریلی مسکرہ ہٹ لیے سامنے کھڑا تھا اس کا ساتھی ایک دبلے پتلے تار جیسے قد والا مقامی آدمی تھا اس کے ہونٹوں پر بڑی معنی خیز قسم کی مسکرہ ہٹ تیر رہی تھی کون سفدر سعید اور آپ لوگ کون ہیں سفدر جو اب اس اچانک وار سے سنبھل چکا تھا نے بڑے اتوینان سے کہا نمبر ٹو میرے خیال میں پہلے اس کا میک اپ صاف کرنا چاہیے تب ہی یہ انسانوں کی زبان میں بات کرے گا شارپ والی نے بڑے تنزیہ لہجے میں اس اپنے ساتھی بلیک کلارک سے کہا نہیں میک اپ صاف کی بغیر بھی کام چل سکتا ہے بلیک کلارک نے ایوالور کو انگلیوں میں گردش دیتے ہوئے سپارٹ لہجے میں کہا تم لوگ کون ہو اور کیا چاہتے ہو سفدر نے یوں سوال کیا جیسے وہ پاگلوں کی محفل میں آ گیا ہو اس کی لہجے سے حیرت کی جھلکیاں نمائیا تھی سوفے پر بیٹھ جاؤ اچانک شارپ والی نے بڑے سخت لہجے میں سفدر کو حکم دیا سفدر بڑے فیصلہ کو ان انداز میں کندے چھٹک کر سوفے پر بڑے اتوینان سے بیٹھ گیا جیسے وہ اس اشارے کا منتظر ہوتا نمبر ٹو اس کی جیب سے ریولور نکال لو خبردار خاموشی سے بیٹھو اگر ذرا بھی حرکت کی تو گولی دل میں ترازو ہو جائے گی شارپ والی کی آواز بہت کڑکو دار تھی بلیک کلار خاموشی سے سوفے کی پشت کی طرف آیا اور پھر دوسرے لمحے سام کی طرح اس کا ہاتھ سفدر کی جیبوں میں رنگنے لگا جلد ہی سفدر کا ریولور بلیک کلار کے ہاتھ میں تھا گوڈ اب سنو میسٹر سفدر سعید تم سیکرٹ سرویس کے رکن ہو ایکسٹرو کے ماتحت تمہارے اور ساتھی کپٹن شکیل اور جولیا ہیں اور تم سب مل کر ایکسٹرو کو بے نکاب کرنے کی کوشش میں مصروف ہو شارپ والی بڑے انان سے بتا رہا تھا اور سفدر کو یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے کانوں میں سیٹیاں بج رہی ہو وہ حیرت سے گم شارپ والی کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے بچہ کسی جادوگر کو آنکھیں پھاڑے دیکھ رہا ہو تم سوچ رہے ہو کہ مجھے ان باتوں کا کیسے پتا چلا تو سنو تم نے سرسلطان کا فون ٹیپ کیا ہے اور تمہارے ساتھی عمران نے اور تمہارے ساتھی نے عمران کا شارپ والی انکشاف کا پلندہ بنا ہوا تھا اور سفدر واقعی اپنی زندگی میں کبھی اس سے زیادہ حیران نہیں ہوا تھا جیسا اس وقت ہو رہا تھا ہاں اب بکیا کوائف تم سرسج بتلا دو تم اچھی طرح جان گئے ہو کہ ہم سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے شارپ والی نے یہ بڑے معنی خیص انداز میں کہا تم لوگوں کو بڑی سخت غلط فہمی ہوئی ہے نہ میں سفدر سعید ہوں اور نہ مجھے جولیا عمران اور شاکیل وغیرہ کا کچھ پتا ہے سفدر نے اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے کہا ہوں تو سیدھی انگلیوں سے گھی نہیں نکلے گا شارپ والی کا لحظہ بھیانک ہو گیا کمرے میں ایک نمہ کے لیے بڑی معنی خیص خاموشی تاری ہو گئی کھڑے ہو جاؤ مسٹر سفدر سعید بلیک کلاک جو مقامی آدمی کے روپ میں تھا نے تیز اور گونچتی آواز میں سفدر کو حکم دیتے ہوئے خاموشی کا تلسم توڑا سفدر خاموشی سے کھڑا ہو گیا سفدر سوچ جاتا کہ اب ان دونوں سے بھیڑے ہی جانا چاہیے اور یہ دونوں ایک سرو کے لیے ایک اچھا تفاہ ثابت ہوں گے دو کرم آگے بڑھو اور دیوار کی طرف مو کر لو بلیک کلاک نے شاید اب سیچویشن سنبھال دی تھی شاپوائلی خاموش کھڑا تھا اسے کی وجہ سے اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی اور دانت بھیچے ہوئے تھے تم کیا کرنا چاہتے ہو سفدر نے دیوار کی طرف بڑھتے ہوئے بڑے اتوینان سے پوچھا شیٹ اپ جو میں کہہ رہا ہوں وہ کرو بلیک کلاک نے چیخ کر اسے حکم دیا سفدر کندے چھٹک کر دیوار کی طرف مو کر کے کھڑا ہو گیا بلیک کلاک نے مہینے خیز نرزوں سے شاپوائلی کی طرف دیکھا اور پھر ایوالور کو نال کی طرف سے پکڑ کر آئیسہ حصہ قدم بڑھاتا ہوا سفدر کی طرف بڑھا سفدر بے حد چوکننا تھا کمرے میں لائٹ جل رہی تھی اور بلب داخلی دروازے کے اوپر لگا تھا اس لیے بلیک کلاک کا سایہ سفدر کے سامنے دیوار پر تھا اور سفدر سایہ کو دیکھ کر بلیک کلاک کی تمام حرکات کا مطلب سمجھ رہا تھا اجانک سفدر نے سایہ کا ہاتھ بلند ہوتے دیکھا اسی لمحے وہ چیتے جیسی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا اور بلیک کلاک جو پوری قوت سے ریوالور کا دستہ سفدر کے سر پر رسید کرنا چاہتا تھا سنبھل نہ سکا اور لڑکھوڑاتا ہوا سامنے دیوار سے جا ٹکرایا سفدر کے جسم میں جیسے برکی روڈ ڈوڑ گئی ہو اس نے ایک طرف ہٹتے ہی ایک زودہ فلانکک شاپ وائلی کے سینے پر ماری اور وہ دونوں فرش پر آ پڑے شاپ وائلی کے ہاتھ سے ریوالور نکل کر دور کمرے کے کونے میں جا گیرا سفدر تیزی سے اٹھ کھڑا ہوا اسی لمحے بلیک کلاک بھی سنبھل کر اٹھ کھڑا ہوا تھا اور ریوالور اس کے ہاتھ میں تھا سفدر نے ایک نمے کی تاخیر کی بغیر اس پر چھلانگ لگا دی بلیک کلاک نے بھی کافی پھورتی دکھائی اور وہ سام کی طرح بلکھاتا ہوا ایک سائیڈ میں ہو گیا اور سفدر اپنی چھونک میں ہی سامنے دیوار سے جا ٹکرایا مگر اس کا ایک ہاتھ پوری قوت سے بلیک کلاک کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے ریوالور پر پڑا اور اس کا ریوالور بھی اس کے ہاتھ سے نکل کر پلنگ کے نیچے جا گیرا اب کمرے میں ایک خوفناک جنگ چھڑ گئی تھی دنیا کے دو بہترین سیکرٹ ایجنٹ سفدر کے مقابلے میں تھے لیکن سفدر بھی کسی سے کم نہیں تھا چنانچہ وہ مردانہ وار مقابلہ کرتا رہا اچانک شاپ وائلی کا داؤ چل گیا اور سفدر کی پسلیوں پر اس کا لیفٹ ہک پوری قوت سے لگا اور سفدر کے موہ سے بے اختیار اوخ کی آواز نکلی اور وہ دوہرہ ہوتا چلا گیا شاپ وائلی نے اس کی گردن پر دو ہتر مارنا چاہا مگر سفدر نے اچانک شاپ وائلی کی کمر پر اپنے دونوں ہاتھ ٹکا دیئے اور پھر دوسری لمحے شاپ وائلی سفدر کے سر پر اٹھتا چلا گیا سفدر نے قابلے تعریف حمد کا مظاہرہ کیا تھا اتنی شدید ضربات کھانے کے بعد بھی اس کا شاپ وائلی کو اٹھا لینا ایک ناقابل یقین کا نامہ تھا بلیک کلارک نے بڑی تیزی سے سفدر کی پشت پر لات مانی چاہی مگر سفدر شاپ وائلی کو اٹھائے پھرتی سے گھوم گیا اور بلیک کلارک کا یہ داؤ خالی گیا پھر دوسرے لمحے سفدر نے اپنے ہاتھوں پر اٹھائے ہوئے شاپ وائلی کو بلیک کلارک پر اچھال دیا ایک دھماکہ ہوا اور وہ دونے ایک دوسرے سے الچ کر فرش پر جا گئے سفدر نے ان دونوں کے الچاؤں سے فائدہ اٹھانا چاہا اور وہ تیزی سے دروازے کی طرف لپکا مگر بلیک کلارک جس پوزیشن میں گیرا تھا اس کا ہاتھ پلنگ کے نیچے پڑے ہوئے ریولور پر پڑ گیا اور اس سے تیزی اس سے ریولور اٹھا لیا اس سے پہلے کہ سفدر دروازے کی چھٹکنی کھول کر باہر نکلتا بلیک کلارک کے ریولور سے شولہ نکلا اور سفدر ایک ہلکی سی چیخ مارتا ہوا فرش پر آ گیرا بلیک کلارک اور شاپ وائلی دونوں اٹھ کھڑے ہوئے بڑا سخت جان آدمی ہے شاپ وائلی نے ماتے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا اسے شاید اب اس بات کی شمہندگی تھی کہ سفدر نے اسے کھلونے کی طرح ہاتھوں پر اٹھا کر نیچے دے مارا تھا ہوں مر گیا چلو قصہ ختم ہوا بلیک کلارک نے بھی ہاپتے ہوئے کہا اس کا برا حال تھا اب ہمیں کسی کوٹھی میں شفٹ ہو جانا چاہیے اور اپنے پلین پر فوری عمل کرنا چاہیے شاپ وائلی نے خفوت مٹانے کے لیے بات کا رخ بدل دیا ہاں تم جا کر کسی پبلک بوت سے سر سلطان کو فون کرو تاکہ پتا چلے کہ وہ دفتر میں موجود ہیں یا نہیں میں کوٹھی کا اور اس کی لاش لے جانے کا بندوبست کرتا ہوں بلیک کلارک نے جواب دیا سفدر دوازے کے قریب بے حس و حرکت پڑا ہوا تھا اور اس کے جسم سے ہون تیزی سے نکل کر بہ رہا تھا چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل ایکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ آپ کو بروقت مل سکے